بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئرز ویورز آج کے سیشن کے اندر ہم بات کریں گے اپاپٹوسیس کے اوپر کہ وٹ ڈیفائن کریں گے کہ وٹ از اپاپٹوسیس اور اس کے علاوہ اپاپٹوسیس کے مالیکیولر میکنزم کے اوپر بات ہوگی کہ کونسا انڈرلائنگ مالیکیولر میکنزم اس کے اندر انوالف ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وٹ از اپاپٹوسیس اپاپٹوسیس از آلسو کارڈ فروگرام سیڈڈیت اس کے اندر کچھ مالیکیولر میکنزم انوالف ہوتا ہے اور ونس یہ بات پہ جب ٹرگر ہو جائے تو اپاپٹوسیس ٹاپ نہیں ہوتا اور یہ انڈ ہوتا ہے اٹھا انڈا سیڈڈیت اپاپٹوسیس میں بھی پیزیالوجیکل اور پیتالوجیکل یعنی یہ نارمل پروسیس بھی ہو سکتا ہے اور یہ پیتالوجیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی تاپٹوسیس یہ سنگل سیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملٹیپل سیل کے اندر بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکسٹرنزئک باتوئے کی جو اپاپٹوسیس پروسیس کی کانس بنتے تو سب سے پہلے ہر ایک سیل کے اوپر دیت ریسپٹر پہزنٹ ہوتے ہیں ملٹیپل دیت ریسپٹر پہزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹیومر نیکروٹنگ فیکٹر الفا ون یا ٹی این ایف ون ریسپٹر بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم ڈیت ریسپٹر بھی کہتے ہیں یہ ڈیت ریسپٹر ونس یہ جب ٹرگر ہو جائے ڈیت ریسپٹر تو اپوپٹوسیس پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ڈیت ریسپٹر جس کو ہم ٹیومر نیکروٹنگ فیکٹر ون ریسپٹر بھی کہتے ہیں سل کے پاس پاس کائنیز ٹین پریزنٹ ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے سل کے لیے انوارمنٹ سویٹیبل ہے یا نہیں ہے اس انوارمنٹ کو سنس کر رہا ہوتا ہے جب فاس لائی گین کو پت لگ جائے کہ یہ انوارمنٹ سل کے لیے سل کے سروائیو گروت کے لیے سویٹیبل نہیں ہے تو فاس لائی گین کیا کرتے ہیں وہ اس ڈیت ریسپٹر یا ڈیت بٹن کو پریس کر دیتا ہے جب فاس لائی گین کیا ٹیومر نیکروٹنگ فیکٹر ون ریسپٹر کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ انٹرسلللر سگنل میسج پہنچا دیتا ہے یہ جو ڈیت ریسپٹر والے پروٹین ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو انر والا پارٹ سے اس کا دیت ریسپٹر ہے یہ ایک ٹپ ہو جاتے ہیں جب اس کے ساتھ اس کے ساتھ پاس لائی گین apples جاتے ہیں اور یہ اڈپٹو پروٹین کو اک ٹپ کر دیتا ہے اس کرتے ہیں انکٹو پروٹین میں اگر میں انزائم پریزنٹ ہوتے ہیں انیکٹیپ فارم میں انزائم پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس انزائم کو ہم کہتے ہیں پرو کے سپیزز فر ایکزمپل اس اپرو کے سپیزز انزائم اور یہ والا جو بلیک اس کا پورشن ہے اس پرو کے سپیزز کا یہ انہیبیٹری ریزیڈیو ہے یعنی یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس انزائم کو انیکٹیپ رکھتے تھے کر دیڈکٹیو پروٹین وانس ستمیولیٹم بای ڈیٹھ ریسپٹر یہ کیا کرتے ہے کہ اس والے انہیبیٹری سپیزز جو ریزیڈیو ہے اس کو ریموی کر دیتے ہیں اور یہ انزائم جو فرو کے سپیزز انزائم میں ہے یہ ایکٹیپ کے سپیززانزائم میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اب ایکٹیپ کے سپیزز انزائم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو انہیبیٹری پورشن ہے وہ اس سے ختم ہو گئے ہیں ایڈپٹیو پروٹین کیا کرتے ہیں کہ اس کو بریک کر رہا ہوتے ہیں یہ والا جو ریزیڈیو ہے یہ انزائم سے ختم کر دیتے ہیں اب ہمارے جو انزائم ہیں جس کو ہم پہلے پرو کے اسپیزز کہتے ہیں اب وہ ایک ٹپ کے اسپیززز میں کنورٹ ہو گئے ہیں اب ایک ٹپ کے اسپیززز کے جو یہ ریڈ والا پورشن ہے دس اس کالڈ سیسٹین ریزیڈیو سیسٹین ریزیڈیو کی یہ پوالیٹی ہوتے ہیں کہ یہ انزائم کی بریکڈاؤن سٹرونگ لی کر رہے ہوتے ہیں یہ ریڈ والا پورشن جو کہ کیسپیزز انزائم کے پارٹس ہیں یہ انیشل کیسپیزز جب ایک کیسپیزز ایکٹیف ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ نیئر بھالی دوسرے کیسپیزز کو کیسپیزز نمبر ٹو اس کو بھی ایکٹیف کرتے ہیں تو انیشلی جو دو انزائم ایکٹیف ہو جاتے ہیں ایکٹیف کیسپیزز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس اس کا انیشلیٹیف کیسپیزز اب اس انزائم کو جو پروٹیلائٹک انزائم ہے ہم اس کو کیسپیزز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ امائنو ایسٹ کی چھین ہے اور اگزمپل اس پارٹک ایسٹ ریزیڈیو تو یہ انزائم کیا کرتا ہے اس کے جو یہ والا پورشن ہے جس کو ہم سسٹین کہتے ہیں یہ سسٹین والا پورشن اس امائنو ایسٹ کی چھین کو کہاں پہ بریک کر رہے ہوتے ہیں سسٹین ریزیڈیو پہ یہاں پہ اس کو بریک کیا ہے یہاں پہ اس کو بریک کیا ہے یہاں پہ اس کو بریک کیا ہے تو اس لئے سی کے سپیزز سے سی لیا گیا ہے اس سسٹین کی وجہ سے کیونکہ سسٹین ریزیڈیو کیا کرتا ہے اس پارٹک ایسٹ اس پورشن اس ریزیڈیو پہ اس چھین کو بریک کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس کا نام رکھا گیا ہے this is case pages initially case pages جب active ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ انزائم مزید pro case pages کو یعنی inactive case pages کو active case pages میں convert کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو یہ والی انزائم ہیں this is active case pages لیکن بعد میں جو pro case pages انزائم active ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں these are executional case pages اب یہ ہمارے پاس بہت سارے case pages active ہو گئے یعنی pro case pages active case pages میں convert ہو گئے اب executional case pages کا کام کیا ہوتا ہے جس کو initial case pages نے active کیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے these are executional case pages executional case pages کیا کرتے ہیں کہ یہ breakdown upside to skeleton protein side to skeleton کے اندر جو protein ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں کہ مایکرو ٹیویل مایکرو پیلمن جو سلکے دانچہ بنا رہا ہوتا ہے اس کی breakdown کر رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ nucleus کے surrounding میں جو protein ہوتے ہیں اس کو بھی break کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ executional case pages کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈینیزز انزائم جس کا کام ہوتے ہیں ڈینے کی چین کو break کرنا اس کو بھی active کر دیتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ڈینے کی ایک چین جو normal یہ rape ہوتا ہے histone protein کے surround میں یہ جو black color میں نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں for example لیزار histone protein اور histone protein ڈینے کی چین کو protection کے لیے اس کے surround میں ہوتے ہیں یعنی ڈینے کے مالکین اس کو histone protein نے rape کیا ہوتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے کہ اس والے پورشن پر ڈینے اس پورشن کے اوپر اس پورشن اس پورشن اور اس پورشن کے اوپر کیا کرتے ہیں ڈینے کی چین کو break کرتے ہیں اور ڈینے ہمارے پاس multiple greenwood like structure میں convert ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سل ممبرین کے اندر slightly alteration آ جاتی ہے یعنی blips بن جاتی ہے these are blips in the plasma membrane these are blips in plasma membrane اور ایک blips یہاں پہ ہم نے بنائے ہیں تو اس سے multiple plasma membrane کے اندر morphological changes آ جاتی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں blips in plasma membrane اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس blips والے portion سے کچھ chemical release ہوتے ہیں اور اس chemical کو یہ جو black میں نظر آتے ہیں this is secreted by the blips parts of plasma membrane اس کو ہم کہتے ہیں these are opsonin اس والے portion سے بھی یہ secret ہو گئے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ this is opsonin یہ انزائم بلو کلر میں کرتے ہیں کہ پاس لائے گئیں ڈیتھ ریسپٹر کو اکٹیویٹ کرتے ہیں اور ڈیتھ ریسپٹر ایڈپٹو پروٹین کو اکٹیوٹ کرتے ہیں ایڈپٹو پروٹین کیا کرتے ہیں کہ ان اکٹیو پرو کیسپیزز کو انہیویٹری پارٹ کو ریموو کرتے ہیں mee ان کو گئتیو کیسپیزز میں کنورٹ کرتے ہیں جب ایک انزائم اکٹیو پرو کیسپیزز میں کنورٹ ہو جاتے یانیو نیر بی دوسری انزائم من جتے ہیں ان دونوں کو انیشال کہتے ہیں انینشل کیسپیزز پھر مزید ایکٹیپ کیسپیزز کو یا پرو کیسپیزز پر keer کرتے ہیں میں اور جب اکٹیپ کیسپیزز بہت سارے سل کے اندر اکٹیٹ Spirit ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں This is Executional Case Paces Executional Case Paces کے مین تین ایکٹیویٹی ہوتی سائٹو سکلیٹن پروٹین کو بریک کرنا نیوکلس کے سراؤنڈ میں پروٹین کو بریک کرنا اور اس کے علاوہ DNA کے مالیکیوز کو بریک کرنا تو اس طرح سل کے اندر ملٹی پلس بریکڈاؤن ہو جاتی ہے پروٹین کے اور سل میمبرین کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سل میمبرین کے اندر بلپس بن جاتے ہیں ایسے آوٹ پورشن یہاں ہم کہتے ہیں مورفولوجل پورشن بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دیزار بلپس ان پلازمہ ممبرین اس بلپس سے ایک قسم کے کمیکل ریلیز ہوتے ہیں یا جو اس بلپس کے اوپر پاسپولیپٹس کے مالیکیوز ہوتے ہیں اس کے اندر سلائٹ پر الٹریشن آ جاتی ہے اور وہ الٹریشن کیا کرتی ہے کہ وہ نیر بائی میکروپیجز کو اٹریک کرتی ہے اپنے سائیڈ اس کے علاوہ اس سے کمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہم اپسونین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سپیگو سائیٹوسیس پروسیس بائی دا میکروپیجز تو یہ ہو گیا اپپوپٹوسیس کے ایکسٹرینسک پاتھ پہ نیکس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ what are the انٹرینسک پاتھ پہ involved in the اپپوپٹوسیس پروسیس کہ پاس لائگر نے دیت ریسپٹر کو ایک ٹیپ نہیں کیا لیکن سل کے اندر سے کونسا ایسا میکنیزم آلٹر ہو جاتی جس کے ذریعے سلیتو اپپوپٹوسیس پروسیس سلیتو دی تین کیو